ایک نئی معاشی ٹیم جس کی سربراہی شوقت ترین کر رہے ہیں پاکستان ٹیکس کا دارہ کار بڑھانے اور معیشت کو دستویزی بنانے کی ایک نئی کامش پہ آگے بڑھ رہا ہے اگلے مالی سال کے لیے ایفی آر کے لیے چھ ہزار ارب روپے کے ریونیو ٹارگٹ کو رکھا جا رہا ہے جس میں فوکس اس بات کی ہے کہ نئے ٹیکس اس کے بجائے ٹیکس چوریاں روکی جائیں جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس دینے پہ پابند کیا جائے دراصل ریٹیل سیکٹر میں جتنی سیل ہو رہی ہے اس کا دسویں حصہ بھی رپورٹ نہیں ہو رہا بلکہ اکسد دکانوں سے عوام سے تیرہ سے سترہ فیصد تک یا تو سیلس ٹیکس لیا نہیں جاتا یا لیا جاتا ہے تو وہ ادا نہیں کیا جاتا لیکن ایف بی آر میں یہ کیونکہ یہ جمع نہیں ہوتا اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اب اس پورے عمل کو اور اس سیلس ٹیکس کی چوری کو روکنے کے لیے مراتی اور ترغیبی سکیمز انسینٹیوز جو ہیں وہ شکر ترین صاحب اور ان کی ٹیم انٹریڈیوز کر رہی ہے جو کہ ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے اور شاید گیم چینجر بھی ہو جائے زیادہ تر ریٹیل آوٹلس پر خرید و فروغ تا پوائٹ آف سیلز یعنی پی اوز مشینوں کے ذریعے حکومت چاہتی ہو تاکہ ہر دس خرید فروغ جو ہے وہ دستاویزی رہے حکومت دسیوں ہزار نئی مشین اپنی جیب سے لگائی گی اور ان مشین کے ذریعے سیلز کا تمام ڈیٹا اور سیلز ٹیکس کا ریکارڈ براہ راست ایب بی آر کے نظام میں آ جائے کرے گا سیلز ٹیکس ایکٹ کے مطابق ٹیئر ون میں شامل تمام دکاندار پوائنٹ آف سیلز سسٹم میں ریجسٹر ہونے کے پابند ہیں سیلز ٹیکس دہندگان اس قسم میں وہ تمام جو اسٹورز ہیں جو بڑے اسٹورز سے ہوتے ہیں یا چینز آف اسٹورز ہوتے ہیں جو مہارہ پچاس ہزار روپے سے زائد بزلی کا بل دیتے ہیں اور جہاں پر دکاندار جو دکانے ہیں ایک انڈیشن ہیں یا شاپنگ بالز میں ہیں یا پلازا ہیں ان کے تمام دکار جو کہ ہیں اور جہاں پر ایپورڈٹ سامان بھی فروخت ہوتا ہے ان کو ہول سیلر کی تفصیل میں یا اس کی ڈیفینیشن میں شامل کیا گیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم آپ کو دیتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالز، ڈپارٹمنٹل سٹور، مشہور و معروف گارمنٹس اور فوٹ پیر آؤٹلٹس یا چند نامی گرامی ریسٹورنٹس پر جب لوگ بلنگ کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو ان کو الیکٹرونک مشین کے طریق کمپیوٹرائز رسید ملتی ہے جس میں ہر شہ کی الگ الگ تفصیل، اس کی قیمت اور اس پر سیلز ٹیکس درج ہوتا ہے اس مشین کاؤنٹر کو پی او ایس یا پوائنٹ آف سیلز کہتے ہیں پوائنٹ آف سیلز سسٹم دراصل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تحت کسی بھی کاروبار کا ایک الیکٹرونک کھاتا بک یا کیش ریجسٹر میکنیزم ہے پی او ایس ساپ ویئر سے منسلک ہونے کی وجہ سے یہ مشین خودکار نظام کے تحت اشیا کی قیمتوں، سیلز کا ریکارڈ اور ان پر وصول کردہ جی ایس ٹی کا ڈیٹا جمع کرتی ہے جس کا ریکارڈ رسیت کی شکل میں کسٹمرز کے پاس آ جاتا ہے جبکہ یہ ساپ ویئر فروغ شدہ اشیا اور اس پر ٹیکس کا ریکارڈ براہ راز دکاندار کے کمپیوٹر اور ایف بی آر کے نظام میں بھیج دیتا ہے ریٹیلرز پی او ایس مشین کے ساتھ کریڈٹ اور ڈیابٹ کارڈ ریڈرز اور بارکوڈ سکینر ڈیوائزز انسٹال کر کے اشیا کی شناخت اور رقم کی ڈیجیٹل وطولی کا نظام بھی منسلک کر لیتے ہیں پی او ایس سسٹم کے خودکار نظام کے ذریعے نہ صرف اشیا کی قیمتوں اور ٹیکسز کا بھام ختم ہو جاتا ہے بلکہ سیلز اور انکم کے اعداد و شمار اور سٹاک کا ڈیٹا بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے پی او ایس مشین سے ایف بی آر سیلز کی ریال ٹائم مانیٹرنگ کرتا ہے جو سیلز ٹیکس چوری پکڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یہ وہ عمل ہے جسے ہم گیم چینجر کہ سکتے ہیں جو پاکستان کی معیشت اور خاص طور پر ٹیکس کے نظام کے حوالے سے ایک انقلابی تبدیل ہی ہو سکتی ہے اگر یہ ہر طرف اس کا باقاعدہ اجرا ہو جائے حکومت نے اب کوشش کی ہے کہ پی او ایس سے منسلک دکانداروں کو مراد دی جائیں انسینٹیوز دی جائیں اور خریداروں کے لیے بھی انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ پی او ایس رسید جمع کرانے پر پانچ فیصد کیش بیک کی سکین مطارف کی جائے جتنا بھی انسینٹیوز کیا جائے ایف بی آر کے مطابق اس مالی سال جولائی سے مئی تک دس ہزار سات سو سلسل بڑے ریٹیلرز پوائنٹ آف سیلز سسٹم میں آ چکے ہیں حکومت کا اگلہ حدف اسی ہزار ریٹیلرز کو پی او ایس کے ساتھ منسلک کرنا ہے یعنی بیس سوائیس میں حکومت نے معیشت دستویزی بنانے کے ساتھ جی ایس تی کی مند میں کم از کم آٹھ گناہ اضافے کا حدف مقرر کیا ہے پاکستان میں ریٹیل بزنس کالسل سے وابستہ کھاڈی آئیڈیاز، الکرم، باٹا، سفائر، سمیت بڑے نامی گرامی برینڈز ہیں اس کے علاوہ بڑی فوڈ چینز ریٹیل سیکٹر کا اسی فیصد سیلز ٹیکس ادا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امانداری سے کام کرتے ہیں، امانداری سے اپنے ٹیکسز دیتے ہیں، سیلز ٹیکس دیتے ہیں، پوائنٹ آف سیلز سے منسلک ہوتے ہیں مگر سب سے زیادہ نقصان بھی ان کو ہوتا ہے کیونکہ باہر یہ تمام پابندیوں سے دوسرے دکاندار آزاد ہوتے ہیں حکومت انہیں پابند نہیں کر پاتی اور پھر مقابلے کا توازن نہیں رہتا اور اس طرح سے ملک کو بے پناہ نقصان ہوتا ہے اس پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کریں جناب شمال سلطان، چیف اکس اکڑیو آفیسر ہے کھاڈی کے اور ڈریکٹر ہیں پاکستان ریٹیل بزنس کاؤنسل کے بہت بہت شکریہ شمال صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ تو آپ لوگوں کے لیے بڑی انکاریجنگ خبر ہونی چاہیے کہ وہ کام جو کہ آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں، آپ کے دوسرے میمبرز کرتے ہیں اب حکومت فورس کر رہی ہے اور یقینی مناریہ انسینٹیوائز کر رہی ہے دوسرے سیکٹرز کو بہار والوں کو کہ وہ سب اس کا حصہ بنے بلکل کامان بھائی، یہ ایک آپ نے بلکل ٹھیک بولا یہ ایک گیم چینجنگ چیز ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی ڈیٹیل اکانومی کے لیے اگر اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک اوورویو دوں پاکستان کی ڈیٹیل سیکٹر کا تو تقریباً اس وقت جو ہمارا ریٹیل سیکٹر ہے وہ اپروکسیمٹلی ساتھ ٹریلین روپیز کا ہے ٹوٹل اکانومی کے 45 ٹریلین میں سے 7 ٹریلین صرف ریٹیل کا ہے جو کہ اپروکسیمٹلی پندرہ 18% بن جاتا ہے جو ہم دکان دل کی جو آپ نے بات کی وہ کی رفلی پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ دکانیں اس وقت موجود ہیں اور اپروکسیمٹلی 90 لاکھ لوگ ہیں جو ایک ہمارا ایسٹیمنٹ ہے جو اس میں ڈیریکٹ ایمپلائیمنٹ میں ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی ٹوٹل ورک فورس کا بھی اپروکسیمٹلی 18% بن جاتا ہے اب اس میں جو بہت اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے جو آپ نے جیسے کہا کہ صرف 10% ایسا ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے اور 90% ہے جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہے جو میرے حساب سے گورنمنٹ کے لیے ایک لو ہنگنگ فروٹ ہے کہ اس کو جتنے جلوی گراب کر سکے کر لیں اور اس سے ملک میں کافی ترقی ہو سکتی ہے یہ جو پوری پوائنٹ آف سیل کی سکیم تھی اس کا آج سے تین سال پہلے اس پہ کام شروع ہوا تھا اور یہ ایک بڑی منفرد چیز تھی پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان میں آج تک کسی بزنس نے اپنے پورے بزنس کو ایوی آر کی سائٹ کے ساتھ لنک کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا جو کہ دنیا میں اور جو دوسری ایڈوانس ایکانومیز ہیں ان میں معمول کی چیز ہے یہ اس کے بغیر آپ بزنس نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے اس میں جو ایک بہت اچھا تھا اور اس میں جو ایک بنیادی جو اس پہ فیصلہ ہوا تھا جو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم اس سے ڈیویٹ کر گئے جس کی وجہ سے یہ سکیم اتنی سکسیسفل نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تین سال میں صرف دس ہزار لوگ اس میں ریجسٹر ہوئے ہیں آپ جو tier 1 ریٹیلرز کی بات کر رہے ہیں تقریباً پانچ لاکھ ریٹیلرز میرا اسٹیمنٹ ہے پاکستان میں ہوں گے tier 1 ریٹیلرز میں ہر ایک کے پاس کسی کے پاس ایک پاس ہوتا ہے دو ہوتے چار ہوتے تو رفلی چھے لاکھ پاس ہیں جو ہمیں انٹیگریٹ کرنے ہیں FBR کی ویب سائٹ سے تین سال میں دس ہزار کی ہیں ایٹی فائف تھاؤزن تک جانا ہے ٹارگٹ بہت لمبا ہے اس کی جو ایک بنیادی جو اس میں ایک فلاہ ہے سکیم میں ریٹیل پر ٹیکس ہوگا انٹیگریشن پر انسینٹیو ہوگا کہ ریٹیل ٹیکس کو 6 سے 8 پرسنٹ کر دیا جائے گا اس کے تحت وہ ہوا تھا کچھ برینڈ نے وولنٹیر کیا اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے انفورچنٹلی جو بھی اس کی وجہ صورتحال ہوگی اس ٹائم پر 2019 میں یہ ٹیکس 2 سے 6 پرسنٹ کے درمیان جو تھا بڑھا کے اس کو 14 پرسنٹ لے جائے گیا صاحب میرا بنیادی اس پر ایک جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ 3 پرسنٹ کے فرق سے ایک ریٹیلر میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر آئے گا کیونکہ اس میں کچھ فیکٹس ہیں یہ فرق جو ہے نا اگر آپ ایک عام دکاندار جو کہ اپنے آپ کو ڈاکیومنٹ نہیں کیا ہوا اس کے اتنی تو زیرو ہے جی اور جو کرتا ہے اس کا جو کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ٹیکس ہے وہ 20 سے 22 پرسنٹ بن جاتا ہے 12 سے 14 پرسنٹ جی ایسٹی ہو جاتا ہے ڈیڑھ پرسنٹ ٹرنوبر ہو جاتا ہے ساڑھے چودہ پہ پہ پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ بدھولنگ ٹیکس ساڑھے چار پرسنٹ وہ ایڈ کریں سیادریز پہ ٹیکس ایڈ کریں رینٹ پہ ٹیکس ایڈ کریں یہ سب کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے جو ریوارڈ ہے کہ آپ اس پوائنٹ آف سیل سسٹم میں نہیں آتے آپ ڈاکیومنٹڈڈ ایکانومی کا حصہ نہیں لگتے وہ میسیو ہے آپ کو بائیس پچیس پرسنٹ اپنے کامپیٹیٹر سے آپ کو باہر فائدہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیسے ایکانومی چلی گئے اور آپ نے کہا کہ سترہ ٹریلین کی یہ ریٹیل سیکٹر ہے اس میں سے دس فیصد جو ہے وہ شاید کسی ریگولیٹر تو جس سترہ فیصد کا اگر ایک ایک ون پوائنٹ سیون ٹریلین تو صرف دیتا ہے سکسٹین پوائنٹ فائنٹ ٹریلین جو ہے وہ نہیں دیتا ہے تو ہم کیسے زندہ رہیں گے کامن بھائی بہت آسان حل ہے اس کو آپ کا جو پاکستان کے لیے اس میں ٹیکس ریٹ کو کم کرنا پڑے گا اس سے لوگ انسینٹیوائز ہو کر ٹیکس میں آئیں گے ایک جو اچھی چیز ہوئی ہے لوگوں کو اس کی آگائی ہو گئی ہے لوگ اب اس پہ کرنا چاہتے ہیں مگر یہ ڈیفرنس اتنا بڑا ہے کہ لوگ اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا گورنمنٹ کیلئی سے گورنمنٹ کو ریوینیو چاہیے اب وہ کم تو کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ بڑی تنکنگ چل رہی ہے بڑی سیریس تنکنگ چل رہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کمپنسیٹ کرے اور اس کو سرپاس کرے وہ سیکٹر جو کہ ابھی باہر ہے اس کو اندر لائیں گے اس کی چھوٹی سی ایکزامپل ہوگی دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار انیس تک پاکستان کی ایوریج جیٹی پی گروت پانچ پرسنڈ رہی تھی دو ہزار بارہ سے انیس نے جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر تھا اس نے بیس سے پچیس پرسنڈ کی کیگر گروت دکھائی ہے ایک سیکٹر جو کہ بیس سے پچیس پرسنڈ اس سے گروہ کر رہا تھا بکوز بہت آسان لینا سر انڈاکیومنٹڈ کو ڈاکیومنٹ میں کنورٹ کرنا ہے کچھ لوگوں نے اپنا مارکٹ شیئر بنانا ہے کچھ لوگوں کو اس پر لانا ہے دو آزار انیس کے بعد میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو اورگنائز سیکٹر کی گروت زیرو ہو گئی ہے یا تھوڑی سی نیگٹیو ہو گئی ہے وہ زیرو بھی سر آلٹیمنٹی تو نیگٹیو ہی ہوئی ہے کہ جو اورگنائز بزنسز بیس پچیس پرسنڈ گروہ کر رہے تھے وہ نیگٹیو میں چلے گئے کچھ لوگ نئے آگے جس نے اس کو نیوٹرل کر دیا تو یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹ ہے ہسٹری ہے ہمارے پاس کہ اگر آج بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے اس پر ہر جگہ پہ جب دیکھیں ہم اس پر گروت کی بات کر رہے ہیں اس پر ہم ایک سٹیبلائزیشن فیز سے باہر آ چکے ہیں ہم چیس سے سات پرسنٹ جی ٹی پی گروت کی بات کر رہے ہیں اگر میں وہی فارمیلہ لگاؤں تو اس گروت کو تیس سے پیتیس پرسنٹ تک تاگٹ کیا جا سکتا ہے اگلے پانچ سال کے اندر with the right structure اس میں میرا اپنا جو view ہے گورنمنٹ کو دو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ایک تو obviously ایک long term view ہے tax بڑھانا اور لوگوں کا اپنا revenue بڑھانا مگر میرا خیال ہے جو short term ایک گورنمنٹ کا اس کے پر target ہونا چاہیے یہ undocumented کو document کے اندر لانا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی victory ہوگی اس گورنمنٹ کے لیے اگر میں اس کا چھوٹا سا کوئی comparison دوں ہمارے neighboring country انڈیا کے ساتھ سر وہ ہم سے ساتھ گنا بڑی population ہے یہ ہم سب کو پتا ہے ان کا جو retail sector ہے ہمارا 7 trillion کا ہے ان کا 90 trillion کا ہے ہم سے 15% زیادہ 15% زیادہ ان کا retail sector ہے اگر GDP پر capital income کی بات کریں ہماری 1600 ہے انڈیا میں 2200 ہے 600 کا فرق ہے 30% کا per capital income فرق ہے ساتھ گنا population ہے پندرہ گنا retail sector وہ ہے اس میں جو ایک shocking چیز ہے سر کہ ان کا جو organize sector ہے جو ہمارا 10% ہے ان کا اس وقت 20 سے 25% ہو چکا ہے یعنی کہ انہوں نے وہ leap لی ہے وہ ہماری طرح سے تھے بلکہ ہماری طرح سے تھے بلکہ میں سمجھتا ہم بہتر تھے ان سے تھوڑا سا اس نے ایک بڑا جمپ لیا ہے کہ آپ نے آپ کو آج ان کا documented sector جو کہ 20 trillion ہو گیا ہے اور اس کی کیا تھی سر دو چیزیں تھی اس کی lower tax rate تاکہ لوگوں کو جو پاکستانیسی economy میں جہاں پہ لوگ زیادہ باہر ہوتے ہیں ان کو لانے کے لیے آپ کو initially lower tax rate دینا ہوتا ہے and digital payments یہ دو چیزوں پہ انہوں نے کام کیا انڈیا میں اس کی بہت amazing victory ہوئی ہے اس کی اور اس کا solution ہے سر اس کا بہت بہت آسان solution ہے اس کو حل کرنے کا اور کہ آپ اس کو tax rate کو لیچے اور حمد کریں کہ اس طرح سے ہو سکے سر اس کو مجھے لگتا ہے کامرن صاحب اس کو تین یا چار سٹیپس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا سب سے جو important مشکل کام تھا مجھے لگتا ہے وہ ہم نے کر لیا ہے کہ آج لوگوں میں awareness ہو گئی ہے point of sale system جو میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں جو لوگ بات کریں آج سالے لوگوں کو پتہ لگیا کہ point of system کیا ہے awareness ہے لوگ کی willingness مجھے لگتا ہے اس کے اندر کرنے کی اس کے بعد second جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کا lower tax rate کر کے لوگوں کو اس میں لانا پڑے گا اس میں بھی ایک چیز بہت اہم ہے کہ ہمیں اس میں input اور output tax کو برابر کرنا پڑے گا جو آج وہ بھی فرق ہے جو بعد میں ایک problem ہمارے لئے لئے create کر سکتا ہے third جو اس میں ایک لکھونہ ہے سیز کے اندر اگر میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں 7 trillion کی اس میں سے 6 trillion undocumented ہے مجھے لگتا ہے پاکستان میں دکانوں کے پاس میرا estimate ہے کہ یہ 14 سے 15 3 trillion کا ایسا stock ہے جو کہ register میں نہیں ہیں وہ جب وہ first time اپنے document میں لائیں گے جو کہ ایک لوگوں کی بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ اس کو لائیں گے تو کیسے شو کریں گے اس میں کوئی government کو کچھ سوچنا پڑے گا اس کو کہ پہلے سال میں کرنے پہ کوئی sort of incentive یہ بھی دینا پڑے گا اور صرف fourth جب بھی کرنے کے بعد government کو ایک fix inspection لینا پڑے گا کہ اس کے بعد جو نہیں کرتے ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آنا پڑے گا بکوز یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر نہیں کیا تو پھر میرے صاحب سے بہت زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ بڑی زبردست بڑی موٹیویشنل اور بہت ہی ہے کہ from the ground یہ کیا واقعی کیا جا سکتا ہے اور اس وقت یہ سب آخری مرحلے پہ ہے کیونکہ بجٹ آنا ہے جمعہ کو اس لئے ہم یہ پروگرامز کر رہے ہیں